پنجاب، خیبر پختونخواہ اور بالائی سندھ میں دھن کا راج ہدے نگاہ کم ہونے پر موٹر وے ایم 3 فیسپور سے جڑا مالا ایم 4 فیصلہ باد سے پنڈی بھٹیاں تک بند شیر شاہ سے اوچ شریف تک ایم 5 ورپی ٹرافک موتل شدید دھن کے بارس لاہور سے آلکوک موٹر وے بھی بند کر دی گئی اسلامباد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بادل برسنے کی نوید خیبر پختونخواہ میں بھی بارش کا امکان بلتستان کے ساحلی علاقوں میں بارش اور بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف باری کی توقع مسلم لیگ نون منشور کا اعلان آج کرے گی پاکستان کو نواز 109 میں والے نہیں 28 میں والے ہیں نون لیگ کا بیانیاں نواز شریف منشور کا اعلان کریں گے مفت تعلیم مفت علاج اور مہنگائی کو کم کرنا ہمارا منشور ہے مرم نواز کا بورے والا میں جلسے سے خطاب بلاول بھٹو پر نام لیے بغیر تنقید کہا مقالف جماعت پنجاب میں آ کر ووٹ مانگ رہی ہیں نواز شریف پر تنقید کرنے والے جہاں سے آئے ہیں وہاں سکولز میں مویشی بندے ہیں ان کو جلسے کرنے میں مشکل ہوتی ہے کیونکہ ان کے آگے پیچھے نون لیگ کے ترقیاتی منصوبے ہوتے ہیں تمام جماعتوں نے جنوبی پنجاب کو اپنی سیاست کے لیے رکھا ہے لیکن نون لیگ نے یہاں کے لوگوں کی خدمت کی اسمان بزار کو کوئی نہیں جانتا تھا وہ کہتے تھے میں پنجاب میں شہباز شریف لگا ہوا ہوں چیف آرگنائزر مسلم لگ نون مریم نواز کا بورے والا مجلسے سے خطاب نون لیگ والے سمجھتے ہیں انہوں نے میچ فکس کر لیا حیران ہوں ابھی تک اپنے منشور کا اعلان کیوں نہیں کیا نواز شریف سی پیک کے بانی نہیں سی پیک کے چور ہیں اسی لیے گلی گلی میں شور ہے پرانے سیاستدانوں نے معاشرے اور اداروں کو تقسیم کیا ہم نفرت اور تقسیم کی سیاست قاتل کریں گے اشرافیہ سے وسائل لے کر غریبوں پر خرچ کریں گے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا ملتان میں جلسے سے خطاب تبدیلی کی وجہ سے روٹی چار کے بجائے پچیس روپے کی ہو گئی پاکستان کو کہاں پہنچا دیا یہ وہ ٹولا ہے جس نے پاکستان کے جسم پر کلھارا مارا ہمارے دور میں بجلی کا بل پانچ سو آتا تھا آج بیس ہزار آتا ہے یہ ہے تبدیلی موقع ملا تو پھر محنت کریں گے اور دوبارہ اچھا وقت لائیں گے پاکستان سے مہنگائی اور بے روزگاری کا خاتمہ کیا جائے گا برے والا کو زلہ بنائیں گے این ممکن ہے اس علاقے میں ائرپورٹ بنا دیا جائے قائد مسلم لگنون نواز شریف کا برے والا میں جلسے سے خطاب نواز شریف آٹ فروری کو لندن کے لیے اپنی فلائٹ کو بندبرز کریں بلاول بٹو زرداری کی تربیت خرید و فروغ کے لیے کی گئی ہے لیکن ہم ہارس ٹریڈنگ کو ناکام بنائیں گے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہر مقام پر تنگ کیا جا رہا ہے اکثریت ملی تو وزیراعظم کے نام کا اندقاب بانی پی ٹی آئی کریں گے رہنما پی ٹی آئی بیریسچے گوھر خان کا بنیر میں خدا دوہزار اٹھارہ میں دھانلی سے ناجائز حکمران مسلط ہوئے ان کا ایجنڈا معیشت کو تباہ کرنا تھا ان کے پلے دھوکے اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں تھا آئندہ الیکشن میں اگر کوئی سمجھتا ہے کہ دھانلی کر کے ہماری سیٹیں چھین لے گا تو یہ اس کی بھول ہے عوام اندقابات میں ووٹ کا درست استعمال کریں اپنا مستقبل خود تراشنا ہوگا پاکستان میں ایک بھی کام شریعت کے مطابق نہیں وطن عزیز کو قرآن و سنت کا نظام چاہیے سیکولر سٹیٹ بنانے کی کوششوں کے خلاف جدت جاہت کریں گے مولانا فضل رحمان کا جتوئی میں خطاب اسرائیل فلسینیوں کی نسل کوشی روک دے عالمی عدالت انصاف نے عبوری فیصلہ دیا سترہ میں سے پندرہ ججز نے فیصلے کی تائید کر دی اسرائیل کی درخواست مسترد ہو گئی فلسینیوں کی نسل کوشی کے خلاف کیس کی سمات کا اختیار حاصل ہے نسل کوشی کے واضح ثبوت موجود ہیں جنیوہ کنونشن کے تحت فلسینیوں کو تحفظ کا حق دینا ہوگا اسرائیل کے خلاف مقدمہ چلے گا اسرائیلی حملوں میں غزہ میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی انسانی علمیہ جنم لے رہا ہے عالمی عدالت انصاف نے جنوبی افریقہ کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہماس کا اسرائیل کے خلاف فیصلے کا خیر مقدم عالمی برادری فیصلے پر عمل درامت کروا کہ فلسینیوں کی نسل کوشی روکے سربراہ ہماس اسماعیل حانیہ کی اپیل اسرائیل کو اپنے دفاع کا پورا اختیار حاصل ہے فلسینیوں کی نسل کوشی کا الزام جھوٹا اور اشتیال انگیز ہے ہماری جنگ ہماس کے خلاف ہے فلسینیوں کے خلاف نہیں جنگ جاری رکھیں گے اسرائیلی وزیراعظم نیتنیاہو کی ہر دھر میں غزہ پر اسرائیلی حملے جاری ایک روز میں مزید 183 فلسینی شہید نصیرت کیم پر حملے میں 11 فلسینیوں کو شہید کیا گیا شہادتوں کی تعداد 26000 سے زائد غزہ میں ہزاروں افراد لا پتہ ہیں ملبے تلے دب جانے کا خدشہ ہے فلسینی حکام بلاول بٹو نے نون لیگی قائد نواز شریف کو مباحثے کی دعوت دے دی آٹھ فروی سے پہلے کسی بھی وقت کہیں بھی مجھ سے مباحثہ کر لیں عالمی سطح پر صدارتی اور وزارت عظمہ کے امیدوار ٹی وی پر مباحثوں میں حصہ لیتے ہیں لائیو مباحثوں میں عوام کو منصوبوں سے متعلق آگاہ کرتے ہیں چیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بٹو زرداری کا سوشل میڈیا پر بیان سپریم کورڈ نے پرویز الہی کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی پرویز الہی پی پی 32 گجرات سے الیکشن لڑ سکیں گے شوکت بسرا اور سنم جبید کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت شوکت بسرا اینے 163 بھاول نگر جبکہ سنم جبید اینے 119, 120 اور صبح اسمبلی کے حلقہ پی پی 150 سے انتخابات لڑیں گے سپریم کورڈ اور پاکستان نے ازاد امیدوار عمر اسلم کو بھی انہیں 87 خوشحاب سے الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی مسلم لیگ نون منشور کا اعلان آج کرے گی پاکستان کو نواز دو نو مائی والے نہیں اٹھائیس مائی والے ہیں نون لیگ کا بیانیاں ہوگا ایس آئی ایف سی کے جڑے تمام پروجیکٹ کو لے کر چلنے کا وعدہ بھی نون لیگ کے منشور میں شامل عوام کو ریلیف دینے کے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم منصوبے بجلی کے بھاری بیلوں میں فوری ریلیف کے منصوبے کا بھی وعدہ منشور سے متعلق تقریب میں نواز شریف میں مانے خصوصی ہوں گے شباز شریف مریم نواز حمزہ شباز اور دیگر آنما بھی شریک ہوں گے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کریشی کے خلاف سائفر کیس کی سمات ملزمان کے وقلہ پیش نہ ہوئے ملزمان کے سینئر وقلہ کدھر ہیں؟ عدالت کا معاون وقل سے اس افسار وقلہ صفائی جرہ کرنے سے کتراتے اور تاخیری حربیں استعمال کرتے ہیں پراسیکیوٹرز و الفقار عباس نکوی کا جج سے مقالمہ ایسا معاملہ نہیں کہ ہم جان بوجھ کر التوا مانگ رہے ہیں معاون وقل کمر رنایت راجہ کا جواب آپ تین مرتبہ پہلے بھی التوا لے چونکہ کوئی ایک وقل تو آج حاضر ہوتا میں بطور جج صبح نو بجے آیا ہوں اب بہت ہو گیا ملزمان خود بھی جرہ کر سکتے ہیں آپ ایک لمبی تاریخ لینا چاہتے ہیں کس بنیاد پر دیں؟ جج ابوالحسنات جلکر نین کے رمارک وقلہ صفائی کا گواہان سے جرہ کا حق ختم کیا جائے پراسیکیوٹرز جلپکار عباس نکوی کی صدا عدالت نے وقلہ صفائی کو پیش ہونے کے لیے دو مرتبہ کی محلت ختم ہونے پر فیصلہ محفوظ کر لیا موسیقی